بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشامدیت کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے حجت السلام والمسلمین آلی جناب مولا سید وزیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے اخلاق اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتور کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حوائی نستعین ووا خیر رمعین والحمد للہ رب العالمین رسول اللہ علیہ محمد وعالی الطاہرین والعانت اللہ علیہ عادائہم اجمعین من العان لا قیام یوم الدین اما وعدو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن الخلق نصف الدین اجزانِ گرامین ہماری زندگی کے لیے سب سے اہم شئے کا نام ہے حسنِ اخلاق جب انسان کا اخلاق اچھا ہوگا تب ہی معاشرہ بھی اچھا ہوگا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے چالیس سال تک لوگوں کے درمیان اپنے اخلاق کو ظاہر کر کے لوگوں سے اپنے اچھے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا اور اللہ نے بھی ان کو بھیجا ہے تو قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے پیغمبر نمونہ عمل بنا کر کے بھیجا ہے ان کے اخلاق کے ذریعے سے لہٰذا اب اخلاق ہمارے ہاں اردو زبان میں ایک لفظ اور اس کی انترادیف استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہے عدب اور جب بھی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے عدب اور اخلاق یہ کیا ہے عدب اور اخلاق یہ دونوں بظاہر دیکھا جائے تو الگ ہے لیکن اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں تقریباً ایک ہی ہیں عدب اور اخلاق عدب انسان کے ظاہری وجود کو سوارتا ہے تو اخلاق انسان کے باطنی کردار کو سوارتا ہے اس لیے کہ جب آپ عدب کے معنی لغت میں دیکھیں گے تو عدب کہتے ہیں برائی سے بچنا برائی سے روکنا برائی سے پرہز کرنا اور تقریباً اخلاق کے بھی یہی معنی ہے لیکن عدب اور اخلاق کے ساتھ ساتھ اخلاق میں تنہا برائی سے بچنا نہیں ہے بلکہ اخلاق اپنے اندر بہت سی چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہیں جیسے مروت عادت خسلت یہ ساری چیزیں اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں خود عدب بھی اخلاق کے دائرے میں آتا ہے لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق کو سماننا ہے اب لفظو بدل کیوں کہہ دوں کہ اخلاق روح کے سکوت کی کامیابی کا نام ہے اخلاق روح کے سکوت کی کامیابی کا نام ہے اور عدب بدن کے سکوت کی کامیابی کا نام ہے عدب کے ذریعے سے بدن انسان کا ظاہری وجود سمجھ میں آتا ہے اور اخلاق کے ذریعے سے ظاہر کے ساتھ باطن بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا باطن کتنا اچھا ہے اور جس انسان کے اندر عدب اور اخلاق نہیں ہوتا وہ انسان انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا گیا ہے جہاں اخلاق نہیں ہوتا اس کو انسان نہیں لوگ سمجھتے ہیں بے عدب اور بد اخلاق انسان کو حیوان سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے اور جس کے ہاں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہی انسان کامل بھی سمجھا جاتا ہے جس کے عدب بھی پایا جائے اخلاق بھی پایا جائے اسی کو مکمل انسان اور مکمل آدمی کہا جاتا ہے اخلاق کتنی ضروری شہ کا نام ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ ایسے نہیں لگا سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ غور کریں تو اخلاق اتنی ضروری چیز کا نام ہے کہ پیغمبر کو بھیجا گیا ہے نبی بنا کر کے مگر نبوت کا اعلان پیغمبر نے چالیس سال کے بعد کیا جب تک ہر ایک سے اپنے اخلاق کا کلمہ نہ پڑھوا لیا نبوت کا اعلان نہیں کیا تو آپ سوچئے کہ کتنی اہم شہ کا نام ہے یہ ایک اخلاق اس لیے اخلاق کے سلسلے میں عزیزو اخلاق ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں تقوی الہی اختیار کرو ٹھیک ہے اچھی چیز ہے تقوی انشاءاللہ کبھی کسی موضوع پر تقوی پر بھی گفتگو کی جائے گی تقوی کہتے ہیں کسے ہیں؟ لیکن لوگ کہتے ہیں نا متقی بنو لیکن اخلاق کے لیے مولا کائنات کا جملہ ہے کہ اتقا رئیس الاخلاق تقوی اخلاق کا بادشاہ ہے جب انسان کے یہاں وزیر اور سپاہی نہیں ہوں گے افراد نہیں ہوں گے تو اس کی بادشاہت کس چیز ہے؟ کس کے ذریعے سے بادشاہت کرے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ پہلے اپنے اندر اخلاق پیدا کرو تب تقوی پیدا ہوگا اگر اخلاق نہیں ہے تو تقوی آ نہیں سکتا اخلاق ذریعے تقوی ہے انسان کو اپنے اندر پہلے تقوی پیدا کرنا چاہیے اس لیے ضروری ہے بیغمبر اسلام کے ایک حدیث ہے کہ اکثر اکثر ماتلے جو بہی امتی الجنت تقوی اللہ وحسن الخلق اکثر میری امت کے افراد میں سے جو جنت میں جائیں گے وہ دو چیزوں کی بنیاد پر ایک تقوی الہی اور دوسرا حسن اخلاق جنت میں جانے والوں میں حسن اخلاق پایا جائے گا اگر ہمارے آنے ہیں تو پھر جنت کی تمنہ بیکار ہے اخلاق کا سب سے ادنا نمونہ کیا ہونا چاہیے انسان کے اندر وہ یہ ہے وہ بھی حدیث کے ذریعے سے ارز کر دوں کہ لا تحقرن اہدم من المسلمین فإنہ صغیرہم انداللہ خبردار کسی ایک کو بھی اپنی نظر کے سامنے چھوٹا نہ سمجھنا چھوٹا سمجھ کر اس کے حقارت نہ کرنا اس کو تحقیر کی نظر سے ذلت کی نظر سے نہ دیکھنا اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ جو تمہاری نظر میں چھوٹا ہے وہی اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو کیا پتا کہ کون اپنے عامال کے ذریعے سے اللہ کی نظر میں بزرگی رکھتا ہو لہٰذا ہم کو اپنا اخلاق سوال نہ ہے کسی کو اخلاق کا چھوٹا ادنا نمونہ میں نے کہا نا کہ یہ ہے کہ کسی کو ضلیل کسی کو پت نہ سمجھا جائے ہر ایک کو بلند سمجھا جائے ہر ایک کو مساوی سمجھا جائے اپنے سے پتہ نہیں میں کتنا گناہگار ہوں سامنے والا ہو سکتا ہے کہ اپنے کم گناہوں کی وجہ سے مجھ سے بہتر ہو سامنے والا ہو سکتا ہے کہ اپنی زیادہ عبادتوں کی وجہ سے ہم سے بہتر ہو ہماری عبادت اتنی نہ ہو جتنی سامنے والے کی کیا جانے کہ کس کا کونسا عمل خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جائے اس کی بنیاد تو اس کی عظمت بڑھ جائے لہذا اخلاق بہت ضروری شئے کا نام ہے اخلاق بہت اہم شئے کا نام ہے اکرم الحسب حسن الخلق اخلاق بہترین حسب ہے یعنی خوش اخلاقی بہترین حسب کا نام ہے انسان حسن اخلاق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے انسان کے پاس حسن اخلاق سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے یہ سب حدیث کے جملے ہیں جس کا اخلاق برا ہو جاتا ہے اس سے اس کے گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں بد اخلاق سے گھر والے بھی خوش نہیں ہوتے ہیں تو آپ سوچئے جس سے گھر والے ہی خوش نہیں ہو اس سے پھر معاشرہ کیا خوش ہوگا اور جس سے معاشرہ خوش نہ ہو اس سے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اپنے اخلاق کو سوارے ہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اس لئے میں نے اپنی گفتگو کا آغازی یہی سے کیا ہے عزیزو ہم سب کو اخلاق اور ہم تو وہ ہیں کہ جس کے پاس اخلاق کا ایک نمونہ نہیں بلکہ چودہ آئیڈیل ہے اخلاق کے مجسمے چودہ ہمارے پاس ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کی چہدہ ماسونین کے حصفائل میں ان کی شکل میں ہم کو اخلاق کی بہتری نمونے ملے ہیں لہذا خالی زبانی نہ کہے ہم اہلِ بیت کے چانے والے بلکہ ان کے دیئے ہوئے تعلیمات کے اوپر عمل کر کے ثابت کرے کہ ہم اہلِ بیت کے چانے والے اگر ان کے بتائے ہوئی تعلیمات پر نہیں چل سکتے تو ہم چانے والے نہیں ہیں زبانی کھوکلا دعویٰ نہ کرے میں سے پہلے بھی کسی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ صرف زبان کے ذریعے سے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا انسان اسی وقت اہلِ بیت والا ہوگا جب اہلِ بیت والے قبول کر لیں کہ وہ میرا چانے والا ہے ورنہ ہم بدنام کر رہے ہیں اہلِ بیت پہ الزام لگا رہے ہیں اپنے آپ کو ان کا کہہ کر کے بد اخلاق اگر ہے چاہے کسی بھی طریقے سے ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے پہلے اپنے اس کمی کو دور کریں ماہِ مبارک ہے اس میں دعا کریں اور عزیزوں یاد رکھیں میں نے شہبانیہ کی دعا کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ امام رضا نے کی دعا تھی کہ پروردگار سے دعا کرو شہبان کے آخر میں کہ پروردگار جو کچھ بھی تو ہم سے خطائے ہوئی ہیں شہبان کی گزرے مہینوں میں اگر تو نے ماف کر دیا ہے تو بہت بہتر اور اگر نہیں ماف کر سکے یا ہم مافی نہیں مانگ پائے ہیں کچھ گناہ ہے تو پروردگار ہمارے ان گناہوں کو ماف کر دے یہ رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے کی دعا امام نے بتائیے اب تو رمضان مبارک ہے اس مہینوں کو ماہ مغفرت بھی کہا جاتا ہے اس مہینے کو ماہ توبہ اور بخشش بھی کہا جاتا ہے لہذا اس میں اگر ہم اپنی گناہوں کی تلافی نہیں کریں تو پھر ریاد رکھے پیغمبر کہتے ہیں کہ بدبخت ہے بدبخت ہے بدبخت ہے وہ انسان جو ماہ رمضان گزر جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر سکے لہذا آئیے اسی رمضان مبارک جس کی عظمت بہت ہے جس کے بزرگی والا مہینہ ہے جس مہینے کا نام اللہ کیا نام کے اوپر ہے اس مہینے کے واسطہ دے کر خودہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پابود ہم سب کو غصن اخلاق پہ چلنے اور اپنے اندر غصن اخلاق پیدا کرنے کے توفیق انعیت فرما سیرت علی بیت پہ چلنے کے توفیق صلی اللہ علیہ محمد وعلی الطاہرین خدا حافظ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنت حجت السلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید وسیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ پھر کل رات آڑ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارت کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگے تب تک خدا حافظ